اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے واتس اپ میں اکاؤنٹ کی پرائیویسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے دوستو واتس اپ آل آور دی ورلڈ پوری دنیا میں یوز ہو رہا ہے تقریباً 1.7 بلین پیوپل واتس اپ یوز کر رہی ہے آل آور دی ورلڈ لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ واتس اپ کی بھی پرائیویسی ابھی بہت زیادہ انہینس ہوئی ہے بہت زیادہ اس میں نیو فیچر جو ہے وہ انوینس ہوئے تو زیادہ تر لوگوں کوئی اس چیز کا علم نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم واتس اپ کی کچھ پرائیویسی اور سیکیورٹی کے بارے میں کچھ سیکھیں گے اور کچھ جانیں گے جو کہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی آپ کا کچھ امپورٹیڈ ڈیٹا یا آپ کا کوئی امپورٹیڈ فوٹوز اس کے علاوہ آپ کوئی امپورٹیڈ ویڈیوز میسجز وغیرہ جو آپ سیکیور کر کے سیف کر سکتے ہیں سو آئیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں بنے رہیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کر لیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ اور جو پرائیویسی ہے وہ اس پہ کلک کرنا ہے میں اس پہ کلک کیا اب اس میں اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے دیکھیں کچھ سیٹنگز آ رہی ہیں فرسٹ ہے پرائیویسی سیکنڈ ہے سیکیورٹی تھرڈ ہے ٹو سٹپ ویریفیکیشن فورت ہے چینج نمبر فیفت ہے ریکویسٹ اکاؤنٹ انفو اور لازٹ ہے ڈیلیٹ مای اکاؤنٹ اب فرسٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں پرائیویسی پہ پرائیویسی پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں فرسٹ اپشن آ رہا ہے لازٹ سین اب اگر آپ اس کو پرائیویسی کرنا چاہتے ہیں سیکیورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا لاسٹ سین مائی کانٹیکس کر دیں ایفری برن کر دیں یا نو بڈی کر دیں جیسے آپ کو اچھا لگے اس کے علاوہ پروفائل فوٹو آپ کا جو پروفائل فوٹو ہوتا ہے یا وہ ایفری برن کر دیں یا وہ ہر کوئی دیکھ سکے اس کے علاوہ آپ کی کوئی کانٹیکس ہو اس میں سے دیکھ سکے یا کوئی نہیں دیکھ سکے تو نو بڈی پہ آپ چیک لگا دیں اس کے بعد اسٹیٹس پہ دوستو یہ اتنا میٹر نہیں کرتا اس کے بعد فورٹ اپشن دیکھیں ریڈ ریسیوٹ اب اس کو آپ اینیبل اور نیٹ ورک مانگ رہا ہے میں نیٹ ورک یہاں سے آن کر دیتا ہوں دوستو اب ریڈ ریسیوٹ یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے اگر آپ اس کو ترن آف کرتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ریڈ ریسیوٹ ہے مطلب کسی کو آپ نے میسج بھیجا تو آپ کا وہ ریڈ ریسیوٹ جو بلو کلر کے چیک آ جاتے ہیں وہ نہیں آئیں گے تو یہ آپ اینیبل کر لیں آپ کے پاس چیک آ جائیں گے کہ اگر کسی کو آپ نے کوئی میسج بھیجا ہے تو وہاں پہ اس نے ریڈ کر لیا تو آپ کے پاس بلو کلر کے جو چیک پہ اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ بیک آ جائیں بیک آنے کے بعد سیکنڈ آپشن آ رہا ہے سکیورٹی کا اب اس پہ آپ کلک کر لیں اس پہ کلک کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے show security notification اس کو آپ یہاں سے enable کر سکتے ہیں disable کر سکتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے your messages اوپر آپ دیکھیں your messages and calls are secured and with end to end encryption which means whatsapp and third parties can't read or listen to them مطلب یہ read more کر کے آپ پڑھ لیجئے گا ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو calls اور messages ہیں اس check کو enable کرنے سے secure ہو جائے گا اور آپ کا جو بھی data ہے آپ کسی سے ویڈیو پہ بات کرتے ہیں یا آپ audio پہ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ messages کر رہے ہیں تو آپ کا end to end encryption مطلب encrypt ہو جائے گا secure ہو جائے گا یہ whatsapp کا enhance feature ہے جو انہوں نے یہاں پہ provide کیا ہے کہ آپ اکثر اس کو enable کر کے call کرتے ہیں whatsapp پہ یا ویڈیو call کرتے ہیں تو آپ کو پڑھ لکھا ہوا آتا ہے کہ end to end encrypt مطلب secure صرف آپ تک ہی رہے گا آپ کا کوئی third party third parties اگر ایپ آپ کے موبائل میں install ہے تو وہ بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا آپ کے data کا تو ایک چیز ہوگی دوستو ہیں اب یہ یہاں سے ہم back آتے ہیں یہاں سے back آنے کے بعد third option یہ کہہ رہا ہے two step verification اب two step verification کا مطلب یہ ہے کہ آپ more secure کر سکتے ہیں اپنے account کو جیسے کہ یہ کہہ رہا ہے for added security enable two step verification which will require a pin when registering your phone number with whatsapp again مطلب اگر کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی انسان آپ کا number کسی اور whatsapp کے موبائل میں یا کسی اور موبائل میں whatsapp پہ آپ کا number configure کرتا ہے تو وہ اس میں آپ جو اس میں pin enable کر کے یہاں پہ آپ pin provide کریں گے نا تو وہ pin وہاں پہ مانگے گا وہ وہاں پہ آپ pin اس کو یہ والی pin job یہاں پہ add کریں گے تو وہ pin وہاں پہ provide کرے گا اور وہاں پہ آپ جو آپ نے pin add کیا ہے وہ pin وہاں پہ مانگے گا تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں سے آپ more to more secure کر سکتے ہیں اپنے account کو یہاں سے back آ جائیں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے change number یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں کیا بگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو بھی مطلب آپ number اپنا new کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں old آرہا ہے یہاں پہ new آرہا ہے new number لکھیں old number لکھیں تو اس طرح کر کے کچھ setting ہے اس کے علاوہ delete my account پہ آج ہے last میں یہاں سے آپ اس کا change number کر دیں یہاں سے آپ اپنا جو country ہے یہاں پہ country آپ select کر لیں جو بھی آپ select کرنا چاہیں اس کے علاوہ نیچے آپ phone number provide کر دیں اور delete my account پہ click کریں گے تو آپ کا account جو ہے اس number سے delete ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی کچھ ہماری وارس اپ کی privacy اور security کی setting امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو زیادہ پسند ہوگی تو چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے good bye اللہ حافظ